وقت تبدیل ہو گیا ہے لیکن لہجے کی سچائی نہیں ساتھ بدلی ہیں پسند کرنے والی سماتے نہیں تمام سننے والوں کو میرا سلام تنقید کرنے والوں کا بھی اعترام حقیقی آزادی کی باتیں ہو یا غیر حقیقی بیانیاں حیران کن دعوے ہو یا سنسنی خیز انکشافات بلند و بانگ وعدیں ہو یا تزاداد اقتدار کی رونقوں سے کال کوٹری کی ویرانیوں تک پارلمنٹ کی رہداریوں سے کمرہ عدالت تک الیکشن کے میلے ہو یا سیلیکشن کے جھمیلے مداقلت ہو یا مذاکرات خفیہ ملاقاتیں ہو یا اعلانی الزامات عالمی حالات ہو یا بین الاقوامی تعلقات یا خارجہ معاملات صوبوں کے مطالبات یا وفاق کے احکامات حق گوئی کی جنگ ہو یا حق تلفی کے خلاف جہاد اہدے مرات مفادات اشرافیہ کی ایاشیاں ہو یا عوام کی بے بسی ہم سے کچھ چھپا نہیں ہے منفی کے خلاف آواز اٹھائی مذبت کی ہمیشہ کی پذیرائی اب بھی کچھ ایسا ہی ہوگا سال اٹھیں گے جواب بھی لیں گے صحافت کو ہمیشہ عبادت سمجھائے میں نے اور یہ عبادت ہمیشہ کروں گی سیاسی جھمیلوں میں کبھی عوام کو بھولی نہیں میں زینب بیٹی کی طرح ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائی دھمکیاں ملیں لیکن کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی الحمدللہ بجلی کی ادم فراہمی سے لے کر نالوں کی صفائی تک ہر عوامی مسئلے کو اٹھایا ذمہ داروں کو غفلت کی نین سے جگایا ان مسائل کو کبھی چھوٹی خبر سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا اور دھیروں دعائیں بھی سمیٹی پاسپورٹ آفیس ہو یا نادرہ کے دفاتر یونین کاؤنسل سے لے کر پولس اسٹیشن تک رشوت کے لگے بازاروں سے لے کر اس میں شامل گندے کرداروں کو بے نقاف کیا الحمدللہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بھی کھل کر تحفظ کیا ہے حضرت علامہ اقبال اور اپنے قائد حضرت قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے نظریے کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے پاکستان کو ہمیشہ اپنے لئے ریڈ لائن سمجھا ہے بھائی صحابہ کرام سے لے کر اہلِ بیت و اتھار اور تاجدارِ کائنات کی شان اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے گوہ کہ مجھ سمیت سارا عالم بھی اگر ان کی شان بیان کرے تو حق تو آدھا نہیں ہو سکتا لیکن اپنی سی کوشش ہر فرد کو کرنے چاہیے نئے پروگرام کے آغاز سے پہلے اللہ کے گھر حاضری دی ملک کے لئے دعا کی اور دعا کی کہ اللہ مجھ سے اس پلیٹ فارم سے وہ کروائے جو حق ہو جو سچ ہو سچ کہنے پر تنقید کا نشانہ بنائی جاؤں یا پسند کی جاؤں دیکھنے والوں کی شکر گزار رہوں گی اللہ کے گھر ہی مجھے اس بات کی تلہ ملی کہ میرے کاندوں پر نئی ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں جس کو میں نے اور میری ٹیم نے آپ کے مکمل اعتماد کے ساتھ بخوبی نبھانا ہے جیسے پہلے نبھاتے آئے ہیں